So it doesn't matter آپ کون ہو آپ چاہے حنفی ہو ملکی ہو شعفی ہو آپ چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو اہلِ حدیث ہو I honestly don't care آپ جو بھی ہو قرآن کو سمجھو ہمارے اختلاف پر ہم پھر کبھی بات کر لیں گے لیکن پہلے قرآن کو تو ہم پڑھیں اسلام کسی کی جاگر نہیں ہے جو اپنی سوچ اس پر ٹھوپتے چلے جاؤ یہ دین اللہ کا ہے یہ میسیج امام الانبیاء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کو پڑھنے سے ہم ڈگمگا جائیں گے ہم کنفیوز ہو جائیں گے وہ سب آپ عالم اوپر چھوڑو آپ نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو موسیقی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباد الذین اصطفاء خصوصا على عفتلهم وقاطم النبي محمد الان امین وعلى آله وسحبه اجمعين اما بعد اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا رَبِ شْرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْطَحُ قَوْلِ دیو ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبر کیاتے ہو ویلکم ٹو در قرآن مومنٹ میں ہوں واقع خان الہندی اور ہماری آج کی ویڈیو کا سبجیکٹ ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھے how to understand the قرآن اور اس کے پہلے کہ ہم اس دسکرشن کو آگے بڑھائیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ یہ میسیج زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے ہمارا اس قرآن مومنٹ کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب قرآن کو خولے اور اسے سمجھ کے پڑے so please do that اور آپ بھی اس قرآن مومنٹ کا حصہ بنے now coming back to today's subject یہ آج کا سبجیکٹ دراصل ایک جواب ہے جو ہماری پریویس ویڈیو میں ہمارے ویور محمد احمد نے سوال کیا تھا کہ I want to study and understand the قرآن but I don't know how I don't know which book to study or which scholar to listen to کہ میں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون سے کتاب پڑھوں یا کون سے عالم کو سنوں please discuss a road map on how a person like me can start his journey towards the understanding of the قرآن یعنی کہ please آپ ایک road map مطلب کہ ایک نقشہ یا ایک طریقہ بتا دے جس سے مجھ جیسے لوگ قرآن کو سمجھنے کی شروعات کر سکے so دیکھیں اس چیز کا جواب تو خود اللہ نے ہی دے دیا ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے سورہ البقرہ میں سورہ نمبر ٹو آیت نمبر ٹو میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِهُدَلِّ الْمُتَّقِينَ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اور جو تقوی رکھنے والوں کے لئے ہدایت ہے تو اللہ نے ایک چیز تو قرآن کی سٹارٹنگ میں ہی کلیر کر دی کہ یہ کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے سیکنڈلی اللہ نے کہا ہے سورہ القیامہ میں سورہ نمبر سیونٹی فائیب آیت نمبر ایٹین اور نائنٹین میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَ کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو تم اس کی قرآن کو دھیان سے فالو کرو now what does this exactly mean اللہ نے آگے کہا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَ اس کے بعد ہم پر ہے یعنی اللہ پر ہے اس کا مطلب تم پر واضح کرنا اللہ کہتا ہے کہ جب میں تم پر قرآن کو نازل کیا ہے میں نے تمہارا کام ہے اس کو دھیان سے فالو کرو attention دے کر dedication کے ساتھ اور پھر اس کا explanation کیا ہے اور کیا نہیں وہ مجھ پر چھوڑو in short اللہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھ اس کو سمجھنے کا اور اس کا explanation کا attention تم مت لو وہ responsibility اللہ کی ہے وہ اللہ کو کرنے دو تم اس کے الفاظ پر دھیان دو that's your responsibility اب نوٹ کرو کہ اللہ نے کہا فَإِذَا قُرَانَهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَ کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو تم اس کو دھیان سے فالو کرو اس کا مطلب سمپل ہے جو ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کب نازل کیا آج سے 1400 years پہلے ٹھیک ہے تو کیوں اللہ نے ایسا کہا کہ جب ہم قرآن کو جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو تم اسے دھیان سے سنو اللہ پریزنٹیس میں بول رہا ہے کیوں بول رہا ہے اللہ اسے کیونکہ 1400 years پہلے ہمارے حساب سے ہوا ہے جو یہ زمین پر رہتے ہیں وہ وقت سے بندے ہوا ہیں اللہ تھوڑی نہ وقت سے بندہ ہوا ہے یہ ہمارا سولہ سسٹم کا وقت اللہ کا ہی کریشن ہے بھائی اور اس چیز کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس ویڈیو قرآن and its understanding میں سمجھایا ہے میں نے اس کا لنگ ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں پر آپ کو اس کا بہت ڈیٹیل ایکس میشن ملے گا لیکن فی الحال میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ یہ بول رہا ہے اس آیت میں کہ جب میں قرآن تم پر پڑھ رہا ہوں یعنی اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا پھر جبریل علیہ السلام کا کام ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی بھی فنش ہو گئی وہ بھی چلے گئے لیکن جو میسج اللہ نے دیا تھا ان کے ذریعے وہ تو نہیں گیا نا وہ تو ابھی بھی ہے ایڈ پریزنٹ موجود ہے تو جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں یہ میں بول رہا ہوں ابھی at this very moment this is my speech this is my recitation یہ میری قرآن تھی نہیں ہے اس لیے جب میں کچھ بول رہا ہوں تو اپنے دماغ کو خول میرے بندے اور اسے دھیان سے سن مین قویشن کیا تھا ہمارا قرآن کو کیسے سمجھیں تو اس کا انسر سمپل ہے نمبر ون ایرابک سیکھو عربی زبان سیکھو آج کے زمانے میں آپ کے فون میں دنیا کی ساری انفرمیشن پریزنٹ ہے at least قرآن کی جو عربی ہے وہ سیکھ لو کوئی آن لائن کورس کر کے آپ ایک بار گوگل کرو بہت سارے کورسز آپ کو مل جائیں گے قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے اور عربی زبان دنیا کی one of the easiest language ہے میں بھی عربی زبان بولتا ہوں جانتا ہوں سمجھتا ہوں لیکن میں نے یہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کرنی آیا تھا میں نے بھی سیکھی ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں first and experience کہ it's easy بہت آسان ہے try کرو ہاں میں جانتا ہوں کہ سب کے لیے possible نہیں ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ قرآن کا ترجمہ directly اللہ کا کلام نہیں ہے یہ بات آپ جان لو قرآن کا translation آپ کو اس آیت کا میننگ دے سکتا ہے لیکن یہ بات دھیان میں رہے کہ ترجمہ انسان کا کام ہے اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز جو بہت important ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ اس کو پڑھنے سے ہم ڈگمگا جائیں گے ہم confuse ہو جائیں گے وہ سب آپ عالم اوپر چھوڑو آپ نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو توجہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے تو سمجھ جائے گا ونہ نہیں آئے گا آپ گافل ہو جاؤ گے دیکھو یہ بات کا جواب ایک ہی ہے کہ قرآن کی بات سے وہ ہی بھاگے گا جس کو یہ ڈر ہے کہ اگر لوگ قرآن پڑھتے ہو جائیں گے تو ہماری دکانوں پر شٹر لگ جائے گا تم قرآن کو سمجھتے ہو گئے تو ہماری دکان کیسے چلے گی بھائی پھر تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم کب سج بول رہے ہیں کب جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ میرا انصر نہیں ہے یہ اللہ کا جواب ہے اللہ نے کہا ہے سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت 185 میں شہر الرمضان یعنی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے سارے ثبوت ہے اور یہ ایک فرقان ہے یہ سچ اور جھوٹ کے بیچ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تو جو میں ابھی کہا وہ اللہ نے اس آیت میں کلیر کر دیا آپ کے سامنے اگر قرآن کو سمجھنا صرف مولویوں کا کام ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کے بیچ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے آگے اللہ نے کہا ہے سورہ القمر میں چار بار مسلسل کہا ہے اللہ نے یہ مطلب کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے پڑھنے کے لئے اور سمجھنے کے لئے تو کوئی ہے اسے سمجھنے والا فَحَلْ مِمُدَّقِرْ تو مُلَّا جی کہتے ہے کہ قرآن کو مت سمجھو بہت ڈیفیکلٹ ہے بھائی اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو آسان بنایا ہے اسے سمجھنے کے لئے تم میں سے کوئی ہے جو اسے سمجھ لے تو یہ میں نے قرآن کے ذریعے فتنوں کو یہ فتنوں کو یہ جو بنیاد ہے اور یہ جو جھوٹی سوچ کو تہس محس کر دیا قرآن کے ذریعے پہلی چیز جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کے مت پڑو کیونکہ بہت جاؤ گے اور دوسری چیز قرآن کو سمجھنا تو صرف عالموں کا کام ہے یہ دو باتیں جو ہے میں نے قرآن سے آپ کو کلیر کر کے دے دی اور یہ بات میں نے قرآن کے ذریعے کیوں بولی کیونکہ ایک بات آپ سمجھ لو کہ اسلام میں نا میرا اپینین تمہارا اپینین اس کا کہنا وہ فلانے کا کہنا اس کی ویلیہ کچھ نہیں ہے اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے جو اپنی سوچ اس پر ٹھوپتے چلے جاؤ یہ دین اللہ کا ہے یہ میسیج امام الانبیاء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم کون ہوتے ہیں لوگ اور قرآن سے روکنے والے اوقات کیا ہے ہماری اللہ نے کہا ہے عطیع اللہ و عطیع الرسول کہ اللہ کی مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو اللہ نے کہا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر فور آیت نمبر ففٹی نائن میں اور اللہ نے آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا کہ اگر تم میں کسی بات پر ڈس اگریمنٹ ہو کسی بات پر اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ اگر تم میں اگر تم اللہ میں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور سب سے اچھا نتیجہ ہے تو یہ میں جو ابھی میں نے بھی جو بولا وہ میں نے تھوڑی نہ اپنی طرف سے بولا سیدھا ریفرنس دیا ہے قرآن سے سیدھی دلیل دی ہے آپ کو اللہ کے کلام سے اور ابھی تک تو میں نے حدیث کی طرف پہنچا بھی نہیں ہوں اللہ نے کہا ہے سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں آیت نمبر 111 میں قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ صَعْدِقِينَ پرُوڈیوز یار پروف اگر تم سچے ہو تو اتنی سچائی اور ایمان کے لباس ڈال کے پھر رہے ہو تم دنیا کے سامنے تو لاو اپنا ثبوت یا آیت دراصل نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جوز اور کرسٹنز کو جواب دینے کے لیے اتاری گئی تھی اب آپ سوچو کیا لانت برسی ہے ہم پر اللہ کی جو آیت یہود اور نصارہ کے لیے بھیجی گئی تھی وہ آج ہم پر اپلائے ہو رہی ہے ایسا تو کیا کرم کر دی ہے ہم نے اس کے علاوہ ایک اور آرگیومنٹ آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم ساتھ ہونا چاہیے اور وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو ایک دفعہ کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا ہماری پریویس ویڈیو میں لیکن نہ تو انہوں نے کوئی ریفرنس دیا نہ ہی انہوں نے حدیث کو صحیح سے کوٹ کیا یہ حدیث کا ایکچول ریفرنس جو سب لوگ دیتے ہیں وہ ہے سنان الترمیذی سے حدیث نمبر 2950 قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول فی القرآن بغیر علم فلیتبو مقعدہ من النار یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی قرآن کے بارے میں بنا علم بنا نولیج کے بولتا ہے تو اسے اپنی کرسی جہنم میں لے لینی چاہیے اور یہ صحیح حدیث بھی ہے اکوائنٹی سنانت ترمیذی جو بھائی نے یہ حدیث کے الفاظ تھوڑے سے چینج کر کے کمنٹ کیے تھے وہ بھی بینا ریفرنس کے ذرا آپ اس کو نوٹ کر لے اور کبھی بھی اسلام کی بات کرے تو پلیز بینا دلیل کے بات نہ کرے ایون اگر آپ صحیح اسلام کے بات نہ کریں اور یہ قانون میں خود پر سب سے پہلے ڈالتا ہوں آپ میری کوئی بات اٹھا کر دیکھ لو میری کسی بھی ویڈیو میں ہر چیز کا ریفرنس دیتا ہوں بیٹ فرم قرآن اور سننہ اور ہسٹری اور سائنس کروس چیک کرنے کے لئے آپ کے بات گوگل اور ساری انفرمیشن موجود ہے اور یہ میں نے امام ابو حنیفہ سے سیکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فیمس قول ہے کہ اگر میری کوئی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کس کے الفاظ ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا امام ابو حنیفہ کی کوئی بات اللہ اور اس کے نبی کے خلاف تھی نعوذ باللہ نہیں لیکن ان سپائٹ آف بینگ سو نولیجبل ان میں اتنا اللہ کا ڈر تھا کہ ان سپائٹ آف آل اس ہارڈ ورک اور افرٹس اور ڈیڈیکیشن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ دین اسلام کسی کی جاگیر نہیں تھی اتنا خوف تھا ان کو اللہ کا ہمیں ہے ہوتا تو بینہ کوئی ریفرنس کی اتنی بکواس اپنے موہ سے نکالتے ہم اور یہ بات صحیح ہے ہنڈر پسند کریکٹ ہے کہ قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کرنی چاہیے قرآن کی باتوں کا غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے اور اگر کسی کو علم نہ ہو تو کسی بھی بات کا وہ غلط مطلب نکال سکتا ہے صحیح بات ہے یہ لیکن میرے بھائی یہ بات کا سولیوشن آلریڈی نکل چکا ہے ایک امام چلے تھے امام ابن کثیر رحیم اللہ جنہوں نے یہ کتاب تفسیر ابن کثیر لکھی تھی عام انسان کو قرآن سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے حالانکہ بہت آسان ہے اللہ کی جو کتاب ہے وہ لیکن پھر بھی اسے اور سمپلی فائٹ کیا تھا امام ابن کثیر نے اور سارے مسلمانوں کا تفسیر ابن کثیر کے معاملے میں ایک اور آل کنسنسز ہے دنیا کے سارے علماء مانتے ہیں کہ اگر قرآن کی صحیح تفسیر کہیں ہے تو وہ ابن کثیر ہے اور میری خود کی قرآن کی جو سمجھ ہے قرآن کا جو نولج ہے وہ تفسیر ابن کثیر صحیح ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی نے ابن کثیر پڑی ہے تو وہ بول دے گا پلک جھپک کے ہی کہ واقع خان الہندی ابن کثیر سے بات کر رہا ہے لیکن جو انسان کہتا ہے کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے I can guarantee اس نے کبھی بھی ابن کثیر آج تک کھول کے نہیں پڑی ہے ایک بار اوپن کرو اور خود دیکھو چھوٹے سے بچے کو سمجھا جائے وہ فارمائٹ ہے ابن کثیر کا آن لائن بھی مل جائے کہ آپ کو پلے سٹور اور ایپ سٹور پر اویلیبل ہے ایک بار پڑھو تو سہی تو یہ ہے سٹیپ نمبر تھری قرآن کی سمجھ میں پہلا عربی سکھو عربی نہیں آتی تو ترجمہ پڑھو اس کے بعد سٹیپ نمبر تھری ابن کثیر سے اپنے کوئی بھی ڈاؤٹ سو وہ کلیر کر لو اس کے بعد کیا اس کے بعد ہے سٹیپ نمبر فور نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث اور خلفار راشدین کی سیرت کو جاننا خلفار راشدین کون ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور یہ میں نہیں کہہ رہا اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے اس کی دلیل سورت اپنے تربیتی میں موجود ہے حدیث نمبر ڈاؤٹ سکسنٹ سیوٹی سکس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین میں نئی نئی چیزوں سے بچ کے رہنا محدثات یہ فتنوں سے بچ کے رہنا کیونکہ یہ سب گمرائی ہے اور تم میں سے جو بھی اگر یہ چیز دیکھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ میری سنت اور خلفاء الرَّاشِدِينَ کی سنت کو پکڑ لے تو سٹیپ نمبر فور جو ہے نبی کی سیرت کو جاننا اور صحیح حدیث کو پڑھنا اور خلفاء الرَّاشِدِينَ کی سیرت کو جاننا اس کا پروف اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو قرآن اور بھی بہتر سمجھ میں آئے گا کیونکہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء الرَّاشِدِينَ کی زندگی قرآن کا ہی ایک ریفلیکشن ہے اور کچھ نہیں تو یہ نبی کے الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو میری سنت اور میرے خلفاء الرَّاشِدِينَ کی سنت کو پکڑ لو رہی بات کہ کون سے عالم کو سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے دیکھیں یہ چیز میں سب کا اپنا اپنا اپنین ہوتا ہے جیسے میں نے اسلام کے معاملے میں ڈاکٹر اسرار احمد اللہم اقبال مالکم ایکس امام احمد ابن حنبل امام ابو حنیفہ امام ابن القیم اور امام ابن تایمیہ رحمہ اللہ مجموعین سے انفلوئنس رہا ہوں لیکن ہمیں اللہ کی بات یاد رکھنی ہے چاہے کوئی بھی امام ہو مولانا ہو مفسر ہو محدث ہو جو اللہ نے کہا ہے سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَعْدِقِينَ کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا ثبوت تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا دوسروں کی طرح کہ یہ عالم یہ امام حق پہ ہے باقی سارے یہودیوں کے ایجنٹ ہے اور گمراہ ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو یہ کہوں گا آپ کسی بھی امام کی بات کو سنو لیکن اگر وہ بنا پروف کے بات کرے بنا دلیل کے بات کرے تو اس کی بات کو جیسا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اس کی بات کو دیوار پر مار دو اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور قرآن کو سمجھنے کا روڈ مپ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہماری ویب سائٹ www.quranmovement.com پر اویلیبل ہے آپ جا کر وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ پانچ راستے میں نے آپ کو بتا دیئے فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے میں اپنی بات کو قرآن کی بات کے ساتھ ختم کروں گا اللہ نے کہا ہے سورہ النور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 46 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتِ مُبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَحْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کہ بے شک ہم نے صاف صاف کلیر کٹ آیتیں تم پر اتار دی ہے اور اللہ جسے چاہے اسے صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اللہ نے کہا ہے سورہ النور میں آیت نمبر 52 میں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ پر تقوی رکھے تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ they will be of the winners آپ خود سوچو کہ ابھی ہم مسلمان بنرز ہیں ہم جیتے ہیں ہم کامیاب ہیں ہم زلیل ہیں ہم رسوہ ہیں ہم نے اللہ کے دین کو دفنا کے رکھا ہے اللہ نے تو کہہ دیا میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اَفْ يُوَنَا تَسَسَسَسُولَ تو پوچھو اپنے آپ سے کہاں گلت جا رہے ہو کیا گلتی ہو رہی ہے لیکن پوچھو کہ تب نا جب پہلے صحیح علم حاصل کرو گے کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ایمان ہے اللہ اپنی رحمت ہم پر روک نہیں رہا ہے کچھ تو گلتی ہے جو ہم کر رہے ہیں سو اٹسنٹ میٹر آپ کون ہو آپ چاہے ہنفی ہو ملکی ہو شعفی ہی ہو آپ چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو اہلِ حدیث ہو ای آنیسلی دھونڈ کیر آپ کیا ہو ہمارا قرآن مومنٹ کا میسیج سمپل ہے آپ جو بھی ہو قرآن کو سمجھو ہمارے اختلاف پر ہم پھر کبھی بات کر لیں گے لیکن پہلے قرآن کو تو ہم پڑھے ہمارے ایمپرویمنٹ ہمارے ایمپرویمنٹ کی کہیں سے تو شروعات کرنی ہوگی ہمیں تو بس یہی تھا آج کا سمجیکت آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور قرآن مومنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کے کوئی بھی پوزیٹیو فیڈ بیکس ہو یا آپ کے کوئی بھی قویشنز ہو تو جیسے محمد انور کا قوشن نے آنسر کیا تو پلیس ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے سوالوں کا بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں سوالوں کا بھی انشاءاللہ آنے والے سوالوں کا بھی انشاءاللہ